اسلام علیکم جی اداکارہ فردوسہ بات اداکار شاہ صاحب دا ایک قصہ لاہور دمیانی قبرستان دا بڑا مشہور ہے کیوں تھے وہ واد کا اٹھ کار دے رات نو جڑے نہ پھڑے گئے قبرستان دے بیچے بہت ساریاں ویڈیو میں ویکھییاں نے کہ جڑیاں لوکہ نے مرچ مسالے لالا کے نا کہ او جی او یہ من کے تیٹا دیئے سارا کوئی کردے پھڑے گئے جی آج میں تو انہوں دا جواب دین لگا میں آج تک ہوتے ویڈیو نہیں کیتی میرے سامنے بہت کچھ ہوندھا رہا ہے وڈے وڈے یوٹیوبرانے ہوتے ویڈیو کیتی ہیں چھوٹے ہونے بھی کیتی ہیں ایک دل نے اسی ماندہ کے بندہ یار قبرستان دے بیچے جا کے تے ایک امی بندہ کر سکتا ہے لیکن آج میں تو انہوں دا اصل جڑے اصل گالبات جڑی ہے وہ تو انہوں سنان لگا اس بندے دے موں جنہوں جنہوں شاہ صاحب نے بڑا میل جو ہوتے ہو سارے معاملات انہوں نے اپنے اکھی بھی اکھی دے سنیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی تاکہ دودہ دودھتے پانی دا پانی ہو جئے تے اے جڑے لوگ کی چولہ مار دے پھر دینے اپنے چاندو ویوز دیخوا تر مریاں دوتے چکڑ سوٹ دے رہی ہیں دے انہوں نے بدنام کر دے رہی ہیں دے انہوں نے پتا لگے کہ اصل واقعہ کس طرح سی بھلا لو اجی تاک اگر تسی ساڑھا چینل سبسکراب نہیں کیتا تھے کارلو تاک تے اصل کہانییں بھی تو اڈی تاکہ سی پچاندے رہی ہیں بلا شبہ اداکارا فردوس پاکستان فلم ڈسٹی دی ہیر سی بلکہ میں تنہوں پنجاب دی ہیر کہنا اللہ پاہ نے بہت حسن و جمال دتا سینا تے فردوس جیڑا اپنا شاہ صاحب سانو وہی کمال ہیرو یار بہت پیارا ہیرو سی نواب خان داندہ بچہ بڑیاں کھڑیاں ہوتے بھی مردیاں سی یہ فردوس تے بڑے منڈے جناب بیلی بڑی دنیاں مردی سی انہوں نے ایک واقعہ ہے جی کہ او اپنا کبرستان میں چھو پھڑے گئے پلس نے چھاپا ماریا تے او جی او تھے بھی بدکاری یعنی کہ اثران یہ گلنہ لوکی کر دے او واقعہ سارا اس طرح ہندہ ہے کہ اداکار حالانکہ اداکار شاہد تے فردوس تے عمرہ ہی بہت زیادہ فرق سی آنسو فلم بہت ایک سپر کلاس مووی ہے او دے ویچ فردوس نے شاہد دی ماں دا رول کیتا ہے لینکہ شاہد انہوں نے پتر بنیاں ہندہ ہے یہ ہندہ ہے اس رہے ہیں کہ ایک دفعہ رات نونا ڈرائیور دے نال شاہد صاحب میانی کبرستان دے کولوں دی گزر رہے ہیں کبرستان دے بار اداکارا فردوس دی مرسڈیز گھڑی کھلوتی ڈرائیور بیٹھا ہے ویچ لیکن اداکارا خود مجود نہیں شاہد صاحب گھڑی نو پتہ لانگ جاندہ ہے کہ فردوس دی گھڑی کھلوتی او گاں لانگ جاندے ہیں اگے جاندے ہیں نا تے ویندے نے کہ پولیس دا ناکہ لگ گیا تے انہوں نے پھڑے اپنا گلوکار مہدی حسن صاحب شاہد صاحب کہنے دے کہ میں خود نکل کے بار تے پوچھے آپ کی معاملہ ہے تے انہوں پتہ ہے کہ شاہد شاہد غزل نے انہوں نے کہی سا انہوں پتہ ہے لیکن گالاں گولاں بہت پکڑ دے نے انہوں نے کہا تے انہوں پتہ ہے کہ بندہ جدوں ایسی حالت ہے جو ہندے نا تے وہ نہیں پتہ لگ دا وہ کی اکینڈ یا تے کی نہیں لہٰذا وہ معاملہ جو چال دا رہا تے شاہد صاحب کہنے دے نے کہ میں یار سوچیا کہ اس سے تا نہیں کیتے وہ فردوس دی پیچھے گھڑی کھلوتی کی تے اے ہو جب معاملہ ہو دے نالت نہیں اسی پیچھے آئے ہیں آگے نا تے فردوس دی گھڑی جڑی ہے اوٹھے آگے کھلوتے ہیں نالتے ڈرابر نے پوچھے ہے کہ میڈم کتے نے انہوں نے کہا جی ہو تے اندر نے کبرستان چلو جی شاہد صاحب کہنے دے نے کہ میں اپنی گھڑی جو ہوتے رہا تھے میں بھی کبرستان میں چلو نالے اپنی والدہ دی کبر جڑی ہوتے فیاتے پڑھ لینا ہوتے نالے فردوس نے بیکھنا کتے نے خیر ہو کے جاندے نے اے اداکارا فردوس اداکار شاہد دی ماوان دی جڑی کبران ہے نا اے انہوں نے سمجھو کہ ایک دو کبر دی فاصلہ سی یعنی کہ اے اگر شاہد دی والدہ دی کبر ہے تو اے اس باسے فردوس آئے با دی والدہ دی کبر ہے جا کے شاہد صاحب دا سنے میں دیکھا فردوس اپنی والدہ دی کبر دے ہوتے تاڑا مار کے رون دیئے بے تو اے انہوں نے جا کے میں سلام کیتا تھے میں جا کے میری والدہ دی کبر سی میں ہوتے جا کے فیاتیا پڑی تو ظاہری گالے والدہ ہر کس نے اپنی ماں نہ پیارتے ہوں دے نا تو اے انہوں نے کہ میں اپنی والدہ دی کبر تے جو پڑھ رہا تھا تو میں نے ہی یاد کر کے تو رونہ لگ بیا رونہ لگ بیا ادا کر رہا پھر دو جیڑی اٹھی ہے تو میرے نا جا گئے تو میں نے دلاسہ دین لگ بھی یہ تو میں نے روندیاں بیک ہے نا اچھی اچھی تو دلاسہ دین لگ بھی تو اچھی میں ایک بندے تھا ہندانی کہ انہوں نے سیر جڑی نا انہوں نے نال لائے ان دجھے پاسے پولیس جیڑی ہوتے میں دیا سنم صاحب میں چھاٹے گئے انہوں نے پیچھے اے بھی کہنے کہ انہوں نے اسے اگریباً حالت ہوئے جسن انہوں نے آ کے نا دے چھاپاں مارے دینے نو پھڑ لیا اور پھر دو اپنا دوسری شاہد صاحب داس دینے کہ جدو میں انہوں نے کندے نال سیر لائے تو میں نے ایس طرح محسوس ہویا کہ جی میں میں اپنی والدہ دے کندے دے نالی سیر لائے جی میں بچہ اپنی والدہ دے نال جیڑا نا ہو ایس طرح سیر لاندہ ہے لوکہ نے کی بنا دیتا ہے یار پھر جدو پولیس نے گرفتار کر کے اترے ہٹھانے لائے گئے اوہ تھے صحافیہ ساتھ لے انہوں نے اوہ صحافیہ نے پھر اوہ تھے خار معاملہ تیر فتفہ ہو گیا نا لیکن اوہ تھے جیڑا نا صحافیہ نے اپنے کنوں جن نے مہنی ہے اگر اللہ جن ہی آ تو اسی میرچ مسالہ بہت علاو ہوگی انہیں تو آڈی خبر بہت ہی چلے گی اخبار بہتے بکن گئے ہیں ٹی بہتہ بکھیا جائے گا یہ سارے معاملہ تیسرا ہوئے پھر شاہ صاحب داست دینے کہ کراچی کو صحافیہ ساتھ یونس باٹ جیڑے کہ پتہ نہیں کیوں میرے انہیں مخالف ساتھ کہ انہوں نے میرے کریئر بھی ایسی تیسی پھیر کر آکھے دی سارا بدنام کرنا ہے جو اس بندے تھے بہت ہاتھ یہ ساریاں گلہ میٹرو لائیو ٹی وی تھے شاکر صاحب دا چینل اوہ دے ہوتے سکندر صاحب نے دسیاں نے جیڑیاں کہیں شاہ صاحب کو انہوں نے خود سنی ہے انہوں نے پھر مجھے قصہ سنایا انہوں نے کہا سکندر بات یہ ہے کہ میں ایسی آلات میں تھا تو میں ایسے نکل پر جا رہا تھا تو وہاں پر قبرستان لاہور میں تو ان قبرستان کے پاس سے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ فردو صاحب کی گاڑی کھڑ ہوئی مر سکی سے تو بولا میں نے رکھنے کی کوشش کی لیکن پھر میں آگے نکل جا آگے نکل آگے جب گئے ہوں تو چوک کے اوپر ایک چوک کے اوپر وہاں پر برکت چوک تھا اس پہ جو ہے ایک کچھ پولیس والوں نے مہندی حسن صاحب کو گریبان سے پکڑا ہوا تھا تو بولا میں اپنی گاڑی سے نکل کے ان کے پاس چلے گیا اور میرا ان کے ساتھ جگڑا ہو گیا میں نے کہا اس کو جانتے ہوئی کون ہم جانتے ہیں مہندی حسن صاحب تو بولا یہ گالیاں دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جاہری بات ہے ایک آدمی اس میں ہوگا تو گالیاں تو ضرور دے گا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ چھوڑو یہ ہو تو بولا پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ چلو کیوں نہ میں دیکھوں بتے نہیں کیوں تو بولا میں جب وہاں واپس پہنچا کھبرستان کے بعد تو ڈرائیور سے میں نے پوچھا کہ میڈم گانونے کا جی اندر ہے تو بولا جب میں میڈم کے بعد گیا تو بیسک کے لیے بات یہ تھی کہ میڈم کی والدہ کی قبر اور ان کی والدہ کی قبر کے اندر پانچ چھے پٹ کا پاس پڑا تھا تو کہنے لگا میں جب ماں کی ان کے ساتھ سلام دعا کی ان کے ساتھ بیٹھ کے رویا اس کے بعد میں اپنی ماں کی قبر پہ آکے میں نے رونا شروع کیا تو وہ میرے قریب آگئی اور اپنا سر جو ہے وہ میرے یہاں نیچے لے ہیں کندے تر تو اتنے میں پولیس والے پیچھ ہی آیا رہے تھے تو پولیس والوں نے آکے چھاپا مارا اور پولیس والے لے گئے تھانے جب تھانے لے گئے گئے تو ماں کو جنرلسٹوں صحافی حضرات تھے جو بھی احوالات تو ان کو بولایا تو بولا وہیں بات رفع دفع ہو گئی لیکن اس کے بعد بولا وہ بات پہنچی ہے ہمارا کراچی کے ایک تھے ریپورٹر تھے یونس بٹ سابھ ان کے ساتھ بڑی نفرت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار میری کیریئر گندہ یہ کیریئر خراب کرنے میں یونس بٹ کہا تھے ویسے بھی جڑا ہے نا یار کسے بندے دا بھی آخر جڑا مسلمان یار مسلمان انسان ہی ہوئے تو جتے دنیا مری پہ ہی ہوئے کبرہ میں چھے اوٹھے جا کے بندے نے زنا کرنے اسنا دا کو معاملہ کرنے کسے دا کو زمیر گوارہ کرتا ہے کڑا بھی پیڑا کے ہونا ہو میں نو نہیں لگتا کہ بندہ کو یہ اسنا کر ساکتا لیکن ساڑے یوٹیوبر حضر آج نے چند ویوز دیکھاتے مریاں بندے آنو جناب یہاں ہو یہاں یہ چیزیں مجھے نتھی کری جا رہے ہیں اونا اونا واسطے توسی کچھ نہیں پہ کر دے ہوں دانا کہ اونا دا توسی کوئی اونا ان جہاں نام جسو ٹرنڈ ہے ہو سا دا انہوں تو اڈیاں نگلنا تو فیدائی ہو رہا ہو اونا دے گناہ کر دے ہوں تو اڈی دے جناب بھیلی چڑھ دے ہوں توسی اپنی قبر کیوں پہ پاری کر دے کی توسی نہیں مرنا کوئی خدا تو ڈرو یار اصلا یہ گلنا نہ پھلایا کرو چوٹیں یا اپنے کونوں ہی کہ اوہ جیو کبرستان میں چوگلت کاری کر دے تھے پھڑے گئے اصل وجہ سارا معاملہ ایسی مانویاں کہ اوہ فیلمان والے لوگ ہوں دے لیکن ایڈے بھی برے نو ہوں دے کہ جناب بھیلے توسی دنیا دی رب تو ڈرو اوہ بہت وڈے اداکار ہوئے انسان بھی بہت وڈے ہوں دے باقی چھوٹیاں موٹیاں گلتیاں کدے کل نہیں ہوں دی ساڑی توار دے کل نہیں ہوں دی یہ فرشتے کون نے تھے سنیا سنیا فلانے نے ویڈیو کی دی چال میں بھی بنا لی میں اپنے کل دو چارہ اور جوڑ لوں گا میری بہت ہی چلے گی اللہ دا نا آجے اوہ بندے دا تے رب دا معاملہ فوت ہوگئے انہیں رب جانے بندہ جانے اسی کی لے رہے ہو جی انشیدہ دا کوش کرو کہ کسے واسے چنگیے بول ہے جی تے وہ بولو تاکہ ہو سا دا کسے دا گے دا پلا ہو جی کسے واسے دعا خیر کرو باقی جی میرا تے زمیر نہیں جی اس بارے ماندہ تو اڈا کی خیال ہے کیونکہ میں انہوں خود کمنٹ ہوں دے رہن دے نا جدو میں پیشلی دن آدھا کر رہا پھر دو سائے بعد جنازے دے گا لگی تھی تھلے آگے لوگ کی کمنٹ ہے یہ ہو جی ہو شاہد نالو پڑھی گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا بس سنیاں ایتنوں ویڈیو سنیاں دروں سنی تو اسے طرح لوگ کی بکن لگتے ہیں ڈرو یار اس رب تو ڈرو کسے نہیں یہ تھے بہرانہ سب نے ٹوٹ جاناں تے کیوں اپنیاں کبران تُسی پاریاں پر کار دے کیوں وہ آگے پر انڈے ہو کبران بج جی اگر کو فرض کرو کو بندہ کارک بھی گیا ہے تو اسی ہوتے واسطے دعا کرو اللہ پاک اگر کہ یا اللہ تم معاف کر دے تو بڑا بخشن ہارے گفور رہیم رحمان رہیم باقی جی میری تے دعا ہے کہ اللہ پاک شاہ صاحب نو امان و علمی زندگی رہتان درستی صحت دے ادا کرا فردو صاحبہ نو اللہ تعالی جنت الفردو سے سونا کر دے جی ہوتے واسطے رہو اللہ تعالی سلامت رکھے پیڑیاں چیزیں تو بچائے چنگیاں چیزیں والے پاس سے لائے گے جائیں دبراک